بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ میں حمد حمد آپ سے مخاطب ہوں آج سے انشاءاللہ ہم اسلامیات کلاسوں شروع کرنے جا رہے ہیں تو عزیز طلبہ ویڈیو دیکھنے سے قبل ضروری ہے کہ آپ کے پاس کتاب پینسل اور کافی موجود ہو تو اب کھولیے عزیز طلبہ صفحہ نمبر تیرہ آج جو ہم باپ شروع کریں گے اس باپ کا نام ہے ایمانیات و عبادہ اور اس میں سبق کا جو نام ہے وہ ہے توحید تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اس کے بعد ہم مشک کی طرف آئیں گے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آسمان، زمین، سورت، چاند، ستارے سب اسی نے بنائے ہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ خالق کلی شئین ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانن میں اور اس کا اقرار کیے بغیر ہمارا کوئی عمل، کوئی عبادت، قبول نہیں سورہ اخلاص میں توحید کی وضاحت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا مالک ہے ہم سب اس کی مخلوق ہیں اس لیے ہمیں اسی کے عبادت کرنی چاہیے وہ ہر چیز کو جانتا ہے سب اسی کے محتاج ہیں تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جس آیت کا ترجمہ یہ ہے بلا شبا شرک عظیم گناہ ہے اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا عبارت عزیز طلبہ ہم پڑھ چکے ابھی ہم آتے ہیں مشق کی طرف تو اس میں دیکھیں سوال نمبر اے نیچے دیئے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں تو اس میں جز علیف ہے توحید کا مطلب کیا ہے جواب توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے جزبہ دیکھیں سوال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے جواب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اسی کے حکم سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے جزجین دیکھیں سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں جواب سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی مندرجہ زیر صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اللہ ایک ہے نمبر دو اللہ بے نیاز ہے نمبر تین اللہ کسی کا باپ بھی نہیں اور کسی سے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے نمبر چار اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں جزدار سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے جواب شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے بلا شبا شرک عظیم گناہ ہے عزیز طلب آپ دیکھیں سوال نمبر چار سفہ نمبر سولہ پہ سوال نمبر چار آپ دیکھیں کالم علف کے جملوں کو کالم با کی مدد سے مکمل کریں تو کالم علف میں دیکھیں توحید کا مطلب ہے یعنی اب یہ آکے ملے گا کالم با کے سب سے آخر میں یہاں پر توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا دوسرا دیکھیں کالم علف میں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے ساتھ ملے گا اسی طرح شرک کا مطلب ہے یہ ملے گا عزیز طلب آپ با کے پہلے کے ساتھ یعنی شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا اسی طرح زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں یہ اس کے ساتھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک یہ ملے گا عزیز طلب آپ اس کے ساتھ تو بچو یہ تھا آپ کا آج کا سبق اور آپ کا ہومر یعنی گھر کا کام سوال نمبر دو درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اور سوال نمبر تین یہ بھی آپ کا گھر کا کام ہے سبق کی مدد سے خالی جگہ پور کرے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی